تیوہاری سیجن آتے ہی ملاوٹ کھور سکری ہو گئے ہیں آگرہ کی بازار میں نکلی مال کی بھرمار ہو گئی ہے ایسے میں ملاوٹ کھوروں پر لگام لگانے کے لیے ایف ایس ڈی اے بیوہاگ کی ٹیم بھی سکری رہتی ہے بات کریں ہولی کی تیوہار کو لے کر تو سب سے زیادہ ملاوٹ کا ڈر مابے میں رہتا ہے ایسے میں اصلی نکلی کا فرق کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ملاوٹ کھوروں کی دھر پکڑ کے لیے لگتار ایف ایس ڈی اے بیوہاگ کی ٹیم کام کر رہی ہے ہولی میں کچھ دن باقی ہے ایسے میں ملاوٹ کے کاروباری تیوہار کے نام پر لوگوں کی صحت سے کھلوار کر سکتے ہیں ملاوٹ کھوروں پر لگام لگانے کے لیے خادر سرکشہ ویبہاگ نے بھی کمر کسلی ہے اور ملاوٹی اور نکلی ماوہ اور سنثیٹک دودھ کی شکایتوں پر کاریوہی بھی کی جا رہی ہے حال ہی میں شہر کی ماوہ منڈیوں میں خادر سرکشہ ویبہاگ کی ٹیم نے کاریوہی کی اور کچھ سیمپل بھی جاچ کے لیے بھیجے جا چکے ہیں وہیں ماوہ منڈی کے کاروباری بھی بازار میں ملاوٹ کھوری روکنے کے لیے ہر سمبھو پریاست کر رہے ہیں منڈی میں آنے والے ہر ماوہ ویاباری کی جاچ منڈی ایسسوشییشن کے سدسے کر رہے ہیں اس دوران منڈی اور ڈیری کاروبار سے جڑے ویاباریوں نے اصلی اور نکلی ماوہ کے بیچ کے فرق کو بھی سمجھایا تاکہ گراہکوں کو کوئی اصوویدہ نہ ہو بودلہ ویابار ایکائی کے ورشت سدسے اور مطل دیری کے سنچالک بھرت مطل اور ستو لالہ سویٹس کے سنچالک دلیپ کھنڈل وال نے بتایا کہ ہولی کا تیوہار رنگ گلال اور مٹھاس کا تیوہار ہے لیکن یہ تیوہار گجیا کی مٹھاس کے بینا ادھورہ ہے ہولی کے تیوہار پر ماوے کی مانگ سمانے دنوں کی تلنا میں تیس سے پچاس فیزی تک بڑھ جاتی ہے ساتھ ہی تھنڈائی کے لیے دودھ کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے ایسے میں مانگ کی پورتی کرنا آسان نہیں ہوتا جس کے چلتے کئی بار ملاوٹ خور سکریہ ہو جاتے ہیں اور بازار میں سستہ دودھ اور سستہ ماوہ کھولے آم بکتا ہے اور لوگ بھی سستے کے لالچ میں اسے خرید بھی لیتے ہیں ویاباریوں کا کہنا ہے کہ تیوہاری سیزن میں سستے کے چکر میں کتائی نہ پڑے اپنے جان پہچان کے دکاندار سے ہی سامان خریدے اس سے ملاوٹ کی سمبھاونائے کافی حد تک کم ہو جاتی ہے ویتیہ ورش دوہزار تیس چوویس میں خادی سرکشہ ویبھاگ کی اور سے آٹھ سو دس کاریوہی کی گئی ہیں تین سو اکی آون پروڈیکٹ جانچ میں سب اسٹرینڈر پائے گئے نونیانوے سیمپل انسیب پائے گئے انسٹ سیمپل میس برانڈڈ پائے گئے گھولی کو دلتے ہو تو پرشاشن کی تیاری ہیں اس کے کھاند بیوام جو ہے اس کا جو ہے سکری ہو جانا چاہیے جگہ جگہ چھا پیماری ہوجانا چاہیے اور بیوپاریوں کو جو ہے اس میں مو کرنا چاہیے اچھی بیوپاری کو پروسائد کرنا چاہیے کہ یہ بیوپاری اچھا ہے اچھا مال بیشتا ہے اگر سیمپل ہو جاتی ہے تو اس میں پاس آتی ہے تو کہنا چاہیے کہ یہ اچھی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ توار کے ٹیمپے اور لوگ بھی نکل کے آیا جاتے ہیں جو ملاوات کھو رہے ہیں جو سدھ ہیں جو پہلے سے جمع ہوئے ہیں جو دیکھ کے بھاگتے نہیں ہیں ٹیم کو تو وہ جمع رہتے ہیں ان کی سدھتا میں کوئی بھی گرہاوٹ نہیں آئے گی اور جو بڑے دخند آ رہے ہیں وہ کبھی گرہ ہوا مال نہیں لیتے سمجھیں گے دوسری بات یہ گرہاک گرہاک کو بھی دہان رکھنا چاہیے کہ ایک پتیسٹھان دکھان سے ہی زامن کھئی دیں وشیش اگیوں کا ماننا ہے کہ نکلی ماوہ سواستے کے لیے ہانی کارک ہے ساتھ ہی رکھے ہوئے ماوہ کا استعمال بھی صحت کے لیے ہانی کارک ہے ایسے میں ماوے کی خریداری کرتے سمیں یہ اوشہ پوچھ لیں کہ ماوہ کتنے دن پرانا ہے ساتھ ہی ماوے کی گڑھوطہ کو جانچ لیں ماوہ سندگدھ ہونے پر اپنا سندے دور کرنے کے لیے ایف ایس ڈی اے ویبھاگ اور نزدیکی ڈیری سے سمپرک کریں سستے مال کے چکر میں کتائی نہ پڑیں اور ماوے سے بنی ہوئی مٹھائی کو تین چار دن سے زیادہ استعمال نہ کریں سینیوز کے لیے انیل کمار سنگھ کی ریپورٹ آگرہ کے سربادی کے لوگ پر چینل سینیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو پریس کنل نہ بھونیں